مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 20 شوال 141 اجری بمطابق 12 جون 2020 بہنوان شعور و اگاہی ہماری ضرورت ہے خطیب خضیلت الشیخ صلاح البدیر حفظ اللہ ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبار راشد سمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں شعور کی دولت سے مالا مال فرمایا اور دینِ حنیف سے عزت و عظمت عطا فرمائی اور ہمیں مکلف ہونے کے آمانت سونپی اور مگوائی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس کی ہم اسماؤہ سے بغیر تشبیح تعطیل اور تقییف کے ایمان لاتے ہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ بلا شمارے نبی و سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر ایسے صلاح تو سلام نازل فرما جو ہمیشہ اور پیدر پہ رہیں حمد و سنہ کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرو اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے مرنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ اے مسلمانوں شعورو اگاہی وہ گرا قدر اور عمدہ ترین چیز ہے جس کے فالو کیے بغیر اور جس کے علاوہ امن و سلامتی کا قیام ناممکن ہے اگاہی اور شعور ہی مہین تحفظ اور انتہائی اقل مندی ہے حضرت ایشہ رتالہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی سے متعلق فرمایا جو ہی وحی منقطع ہوتی ہے تو اس کا پورا بیان میرے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے اور ایک لفظ میں ہے کہ اس کا پورا بیان مجھے یاد ہو جاتا ہے بخار شریف قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو چیز میرے کان میں پڑتی ہے وہ مجھے فورا یاد ہو جاتی ہے اور شعور کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناسے کی بات خطاب اور مراد کو ذہن نشین کریں اسے سمجھیں قبول کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے اگر ایسا نہیں تو اس کے شعور اور سمیٹنے سے آپ قاسر ہیں شادہ باری تعالیٰ ہے تاکہ آپ اسے تمہارے لیے نصیحت و یادگار بنائیں اور تاکہ یہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں اور یاد رکھنے والے اور با شعور کان کی شان یہ ہے کہ وہ اس چیز کو خوب دے نشین رکھیں اور جس کی یاد و نصیحت اور اشاعت اور جس پر غور و فکر واجب و ضروری ہے اور اس پر قمل سے اسے زیانہ کرو اور یاد رکھنے والے کان ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شریعت کو سمجھتے ہیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو سنتے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں اور کہا گیا کہ عزان وعیہ جمع کے بجائے عزان وعیہ نکرہ بولا بولنا قلت وعی کی طرف اشارہ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس شہر کو ترو تازہ رکھے جس نے میرا فرمان سنا حفظ کیا اور تمجھا پھر اسے ناسننے والوں تک پہنچایا کیونکہ بہت سے علم دین رکھنے والے فقی نہیں ہوتے اور بہت سے علم دین رکھنے والے اپنے سے زیادہ فقی تک پہنچاتے ہیں اسے ترمیزی نے بیان کیا رام حرمزی رحم اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یاد کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے والے کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے جلو دماغ میں بٹھانے والے کرت اپنے ان الفاظ میں بیان فرمائی بہت سے حاملین فقہ غیر فقی اور بہت سے حاملین فقہ اپنے سے زیادہ فقی تک پہنچانے والے اے مسلمانوں انسان کا برطن اس کا دل و دماغ ہے جو اس کے علم اعتقاد افکار جذبات اور قابل قدر رسولوں کا بحافظ ہے تو تم اپنے برطن میں صرف وہی چیز رکھو جو تمہارے دین اقل اور کردار کے لائق اور مناسب ہو خیر و بلائی زمانہ دراز کے باوجود باقی رہتی ہے جر تمہاری یاد شدہ پونجی کو بھی خوب خراب کر دینے والا ہے ہمارے رب نے متقبر کافروں کے بارے میں فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی عداوت ان کے دلوں میں جمع اور پشیدہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ دل برطن ہے تو ان میں قرآن بھر دو تو ان دلوں میں سوا کچھ نہ بھرو کیونکہ ہر چیز سے وہی چیز باہر اچھلتی ہے جو اس کے اندر ہو اور ہمیشہ دل کی بات ہی زبان پر آتی ہے دل کی بات زبان پر آ کر ہی رہتی ہے اور ہر برطن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر اچھلتا ہے جس کی اصلیت ہی بیکار ہو اس کے موہ سے اچھائی سرزت نہیں ہوتی ہر شخص اپنے کرداز ہوتا ہے اور باہر وہی چھلکتا ہے جو کودے کے اندر ہوتا ہے اے مسلمانوں شعور کی اصلہ علم قرآت اور مطالعہ جبکہ مضبوطی تجربات اور حادثات میں منج یہ بے حد دانشوروں کی صحبت سے ہی ہوتی ہے اور کہا گیا ہے باقی کے لیے ماضی کی خبر اور ربرت کے لیے اکلمندوں کے تجربات ہی کافی ہیں عمر رسیدہ زیرک سمجدار تجربہ کا اور اہر علم سے سوال کرنے سے ہی شعور بڑھتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ علم کے اس مرتب کس طرح فائد ہوئے تو انہوں نے کہا سوال کرنے والی زبان اکلمند دل اور اہار نام ماننے والے جگر سے ذہین و فتین اور اکلمندوں کے ساتھ مشروع کرنے اور صاحب حجت لوگوں کے ساتھ بنادرہ کرنے سے شعور کی نشو نشو نماء ہوتی ہے جلا شبہ جب اکلمند کا معاملہ بے قابو ہو جائے تو وہ مناظرے اور مشورے سے اپنے معاملات کی صلاح کرتا جبکہ نادان اپنی عقل سے ہی برباد ہو جاتا ہے چنانچہ جو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کے برباد کرنے کی حمال بیٹھتا ہے شعور کم و بیش ہونے والے خزانے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے ہر بار بار کوشش سے مہارت و صلاحیت بڑھتی اور پریکٹس سے درجہ کمال ترقی پاتا ہے ایک باشعور عقل مند شخص اپنی ذبہ داری کو سمیتا اور معاملات رہونے سے پہلے ان کے انجام پر نظر رکھتا ہے اور ہر چیز کو اس کی ہم بھی سپل پرکتا دوسروں سے برت پکتا اور شر میں مبتلا ہونے سے پہلے اس سے خبردار رہتا ہے وہ معاملات کے انجام سے یوں اگاہ ہے گویا کہ اس نے اپنی درست عقلی سے دیکھ لیا کہ کیا ہونے والا ہے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ لوگ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق فعل کرتے جبکہ میں آپ سے شرک کے بارے میں فعل کرتا تھا تاکہ اس میں واقعہ نہ ہو جاؤں اسے مسلم نے روایت کیا ایک باشرک انسان عیبدار گھٹیا چیز سے بچتا اپنے لئے آر یا دوسروں کے لئے ذرر رسان چیز سے اعتناب اور قابل نفرس سے پریز کرتا ہے معیوب چیز سے دور اور نالائک چیز سے محفوظ رہتا ہے تو ایسے ہی شخص سے جمال پورتا اور موتی جڑتے ہیں اے مسلمانوں کتا شعوری ایک آفت و مسئبت ہے جس کا دار و مدار کم زرفی جلدبازی لا پرواہی اور گھٹیا پنی پر ہوتا ہے اور یہ ایک الاغ مسئبت ہے کہ یہ رائے اس کی ہو جو اس کا مالک ہے اور اس کی نہ ہو جو اتے تمہیتا ہو اور اس کا کیا بنے گا جو حقائق کا منکر اور جھوٹوں پر یقین رکھنے والا ہو برملہ چیزوں کو ٹھکرائے تمیز سے محروم اور فرق کرنے سے نہ آشنا ہو اور جس کے لئے راستے اور نشانات زیرو زبر ہو جائیں اور جوڑ توڑ سنگیدگیوں مزاہ خوبصورتی اور بدصورتی سے ناواقف ہو خطرات کے اندازے سے بے بہرہ عظم جزم احتیاط اور بیداری سے تہی دست خوشات پرست آخرت سے قطع نظر خوشات سے نفس کا پجاری ہو ایسا شخص بھلا کسی کی نصیحت کو کیسے قبول کر سکتا ہے یا اسے اپنے بول کی کیا پرواہ ہے گمراہی پر اڑنے والے کو ملامت کرنا اور ناداں سے مخاطب ہونا بھی ایک مصیبت ہے جب تو جاہل کو سکھائے اور وہ تجھ سے بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ ایک یہی تو ایک بیماری ہے اے مسلمانوں علم سے آراستہ فہمو فراست سے مسلح بصیرت سے کمر بستہ اور شعور سے ذرا پوش ہو جاؤ شعور و آگاہی ضروری اور اندیشی کام یا بھی ہے اس کے بدحالی کے کیا کہنے جو احتیاط کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے شفاظتی تعلیمات احتیاطی تدابیر اور خصوص کرونا کے بارے میں شہت و سکوٹی کے اداروں سے سادرہ آگاہی بروشرز کے سننے جاننے کے باوجود جب کوئی شخص اندے بحر پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بہودہ و بیکار سمجھ کر لا پرواہی کرتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ مخالفت و ضد پر اڑے رہنے سے اپنی جان اپنے والدین اولاد اور اہل و عیال پر ظلم کرتا ہے انفیکشن اور تکریف کو اپنے گھر میں داخل کرتا اس کے لئے دروازے کھولتا اور پردے دور کرتا ہے اور کوئی شکار ہزاروں مریض اور انواس سشم پوشی کرتے ہوئے جو اس کی تلخی اور سدد دیل چکے ہیں لوگوں کے درمیان یہ افوائیں فیلا کر کہ کرونا ایک جھوٹ اور فراد ہے ان کو گیزی پر اکتاتا اور ان تمام کوششوں پر پانی پھیرتا ہے جو ملکوں نے اس کی روک تھام اور اس کے فیلا پر کنٹور کرنے کے لیے کی ہیں تو خوابوں قلموں اور کلام کی ہما کا حودگی سے خبردار رہو اپنی اکل کا جائزہ لو اپنے ان خیالات و نظریات پر جن کو تم روای دے رہے ہو اور ان الفاظ پر جو تم بھو اور ان ان دوسوسات پر جو تم فیلا رہے اور فکر کرو اور جو تم کہتے ہو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور جو تمہارے بس میں نہیں اسے چھوڑ دو کس کا تمہیں علم نہیں اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ علم کا مقابلہ جہالت سے یقین کا گمان سے حقائق کا کہاوت ہوں اور بیتو بلا دلیل لغویات سے نہ کرو اور اپنے معاملات کو مستحکم کرو اور پرہ در رہو تو کہا گیا ہے کہ عقل کی بات سے لوگ غافل ہیں جب کہ خبردار رہنے والا غلطی سے بچ جاتا ہے کسی فیاء کرتے ہوئے اللہ سے بخشش مانگ تاؤں تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو بلا شبہ وہی رجوع کرنے والوں کو بخش نے والا حفور الرحیم ہے تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس نے پناہ گزینوں کو پناہ طلب گاروں کو پناہ فرہم کی اور مگوائی دیتا ہوں کہ کوئی سچا معبود علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفاع شفاع یاب کر دینے والا ہے اور مگوائی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں جس نے ان کی اتباع کی رشت اجاز پہ آگیا اور جس نے ان کی نافرمانی کہ وہ گمرہ ورباد ہو گیا آپ اللہ تعالی آپ اور آپ کے علیہ صاحب پر رہتی دنیا تک عور اجاگر کرنے کی ضرورت سے ہمیں اگاہ کر دیا اور ہم نے کتنے جوکہ بازوں ارے سے فراڈیوں کا مشاہدہ کیا جو اپنے خبیص مقاصد اور حقیر مطالبات کے حطول کے لئے ان وباؤں کو نجاز منافع خوری کے لئے استعمال کر رہے ہیں چنانچہ وہ خالی جرافت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے فضول و بیکار قسم کے جھوٹے اور دو کبھا ڈاکٹر اس وائرس کے علاج کے لئے دیسی گڑی بوٹیوں کے نسخے پیش کر رہے ہیں جس سے عالمی تحقیق براکزوی آجز و بے بس ہیں لالچی گندے بے قدرے اور بے جیلی عدویات اور سینیٹائزر کے بنانے میں لگے ہیں نام نہاد مغرور ملہ کرونا سے متعلق تباہ کاریوں اور مشکلات میں اتحاد و فتوے پر جسارت کرتے ہیں کرتے ہوئے لوگوں کو نماز زکاة اور عبادت کے طریقے بتا رہے ہیں جب کہ وہ اتحاد و فتوے کے اہل ہی نہیں تو احمق کو دیکھتا ہے کہ وہ ہر عزاز کے حصول میں کجر اور ہر بے وقوف کے سامنے دکھتا ہے تو ان تمام دعویداروں پر یقین صرف وہ ہی کرتا ہے جو نظر اکل و شعور سے فارغ ہو چنانچہ اے مسلمانوں باز آجاؤ معیوب و قبی اور بے شرمی سے بچو وہ قرآن و سنت آپ کے سامنے ہیں جو حکمت و احکام و و نصیت اور ان آداب میں فیض بخش ہیں جو تمام علوم کے سردار دنائیوں کے منبع اور مطلوب عزتوں کی راہ ہیں تو انہیں ذہن نشین رکھو اور عام کرو یاد رکھو اور آگاہی سے ہی عقل و دانش کی تقدیل شکوک و شبہات کا ازالہ اور اندیروں کی شاہی شکتی ہے غفلتوں سے دلوں کو جگاؤ گناہ اور خطاؤں سے توبہ کرو کیونکہ ہر آز میشو مسئبت گناہ سے آتی اور توبہ سے ٹلتی ہے لدول رحمت کی دعا کرو کیونکہ جس نے اللہ کے سام نے محتاجی ظاہر کی وہ غنی اور جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ باعزت و محفوظ ہو گیا اور بلا شبہ میل کے بعد صفائی بارس نکھار غرور کے بعد طلوع آفتاب اور پت جڑ کے بعد ہی باغات کے نئے پتے نکلتے ہیں پھر ہر تنگی کے بعد کشادگی ہر سختی کے بعد نجات لہذا کسرت سے گڑ گڑا کر دعا کرو اور پر امید رہو ہے وہ جس کی پناہ میں ہر کوئی آت اور امبستہ رکھتا ہے تیرے در پہ سوالی آیا ہے کہ تو وبا کو ٹھال دے تو نے مدد کر دی تو ہر بلا ٹھل جائے گی جب تو نے سخاوت کر دی تو ہر بلائی نازل ہو جائے گی جب تو نے رحمت کر دی تو ہر نقصان ختم ہو جائے گا اور جب تو نے شفا دے دی تو ہر بیماری دور ہو جائے گی جب زمین کا حد سے بنجر ہو جائے تو اللہ کریم کے بادل ہمارے لئے مصلہ دار سا دیتے ہیں اور جب وبانے ہمارے گھروں میں دیرے ڈال لئے ہیں تو ہمارے مہربان مولا کی مدد بہت قریب ہے اور جب اس نے معاف کر دیا تو بڑا وسیع کریم ہے اور جب اس نے فیصلہ کر دیا تو وہ بڑا حکیم وعادل ہے ہادی و تمام کائنات کے شافعہ احمد پر درود بھیجو بس جس نے آپ پر ایک بر درود بھیجا اللہ تعالی اس پر اس آمین کہیں وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین يا رب العالمين اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا واشف مصابهم وارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء يا رب العالمين اللهم اجز ولا تأمرنا وأطباءنا والممرضين والمتطوعين والمسؤولين في ادارة جائحة كورونا والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين خير الجزاء واوفاه يا رب العالمين وأعظم ثوبتهم واحفظهم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين اللهم لك مقاليد السماوات والأرض سبحانك اللهم ولك خزائن السماوات والأرض سبحانك اللهم وبيدك مغاليق الشر والخير ومفاتيح ها سبحانك اللهم اللهم يا من بيده مقاليد الأمور اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء اللهم طهرها وطيبها وصححها اللهم طهر هواءها وارفع بلاءها اللهم أنت الولي الحفيظ الكافي ومشاف والمعافي اللهم اللهم اشف المرضى والمصابين وفرِّج عنا وعن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين يا أرحم الراحمين وتقبَّل من مات بسبب كورون في الشهداء يا أكرم الأكرمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم اغفر للآباء والأمهات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين اللهم اجعل دعاءنا مسموع ونداء نام مرفوع يا كريم يا عظيم يا رحيم